موسیقی وہ لوگ جنہیں ہم سچے دل سے پیار کرتے ہیں موت بھی انہیں ہم سے جدان نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے ایسے احساس کا جنم ہوتا ہے جسے موت چوبی نہیں سکتی دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دے تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے پرتوی سے ہم ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جس کا نام ڈاکٹر کیلوین تھا وہ ایک کلینیکل سائیکالوجیس تھا اب کہانی کے شروعاتی حصے میں ہم اس کے بارے میں یہ جان پاتے ہیں کہ وہ ایک قابل ڈاکٹر ہے اور اکیلا رہتا ہے پھر ایک دن اس سے دو لوگ ملنے آتے ہیں وہ ایک سپیس کمپنی کے لیے کام کرتے تھے وہ کیلوین کو ایک ویڈیو ریکارڈنگ دکھاتے ہیں یہ سندیش ڈاکٹر جیبارین نامی ایک وگیانک نے ریکارڈ کیا تھا جسے ایک سپیس مشن پر بھیجا گیا تھا اب ہوا کچھ یوں تھا کہ انسانوں نے ایک ایسے گرہ کو کوج نکالا تھا جس پر اننت اورجا کا سروت تھا انسان اس اورجا کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے اس گرہ کا نام انسانوں نے سولارس رکھا تھا یہ شروعاتی لمحے تھے ابھی تک انسان اس اورجا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں کافی سمیں لگنے والا ہے اسی گرہ کے قریب ہی ایک سپیس سٹیشن بنایا گیا تھا جہاں وگیانک اس اورجا کو سمجھنے اور استعمال کرنے میں لگے تھے اب کیلوین کو جو ویڈیو میسیج دکھایا جاتا ہے اس میں ڈاکٹر جیبارین کہتے ہیں کہ یہاں کچھ بہت ہی عجیب ہو رہا ہے جسے میں شبتوں میں بیان نہیں کر سکتا اور یہ سب صرف میں نہیں بلکہ میرا باقی کرو بھی محسوس کر رہا ہے اب ہم واپس نہیں آ سکتے نہ ہی ہم مشن کو آ کے بڑھا سکتے ہیں مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہیں کیلوین تمہیں یہاں آنا ہوگا صرف تم ہی ہو جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں اور تم ہی یہاں کے حالات سمجھ سکتے ہو یہ سب سننے کے بعد ڈاکٹر کیلوین کو عجیب لگتا ہے اب جس پیس کمپنی کے لوگ اس سے بات کرنے آئے تھے کیلوین ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے کوئی سیکیورٹی ٹیم نہیں بیجی وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے بیجی دی مگر وہ غائب ہو گئے ہمارا ان سے سمپرک ہی نہیں ہوا سٹیشن میں جو لوگ ہیں جیسے جبار یان اور اس کی ٹیم وہ ہمارے آدیش نہیں مان رہے کابی لوگوں کی جان اور یہ مشن بڑے خطرے میں ہے ہم نئے کرو کو ایسے نہیں بیج سکتے ورنہ وہ لوگ شاید نئے کرو کو بھی مار ڈالے ہم چاہتے ہیں انہیں واپس پرتوی پر لایا جائے تو سبی کا یہ پیسلہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کیلوین اس سٹیشن میں جائے انہیں سمجھائے وہ آپ کا دوست ہے اور آپ کا پیشنٹ بھی رہ چکا ہے صرف آپ ہی ان کا علاج کر سکتے ہیں اب نہ چاہتے ہوئے بھی ڈاکٹر کیلوین کو ہاں کرنی پڑی کچھ مہینوں کیلئے انہیں سپیس مشن کی ٹریننگ دی جادی ہے اور پھر اتینہ نامی ایک سپیس کراپٹ سے ڈاکٹر کیلوین کو سولارس گرہ کی پرکرمہ سپیس سٹیشن میں بیجا جاتا ہے اس کہانی میں یہ بات ساپ نہیں بتائی گئی کہ یہ بھوشے میں کون سا سال ہے یا یہ سولارس گرہ پرتوی سے کتنی دوری پر ہے جب ڈاکٹر کیلوین سپیس سٹیشن میں آتے ہیں انہیں کوئی نظر نہیں آتا وہ سٹیشن کو خالی پاتے ہیں جگہ جگہ خون تھا کیلوین آگے بڑھتا ہے اور اسے سٹیشن کے کال روم میں کرو ممبرز کی کچھ لاشیں ملتی ہے جب وہ ایک بیک کولتا ہے تو اس میں جبارین کی لاش بھی تھی یہ وہی انسان تھا جس کے کہنے پر ڈاکٹر کیلوین یہاں آیا تھا اور اسے یہ نہیں بتا تھا کہ وہ مر چکا ہے تو یہ اس کے لیے کافی دھکی بات تھی کیلوین جب کال روم سے باہر نکل رہا تھا تو ہم اوڈینس کو سیلنگ پر توڑا خون دکھایا جاتا ہے جو اس کہانی کے انت میں ایک بڑے راست سے پردہ ہٹائے گا کیلوین سٹیشن میں باقی لوگوں کو ڈوننے لگا تو آگے جانے پر اسے سنو نامی وگیانک ملتا ہے جو زندہ تھا مگر توڑی عجیب سی باتیں کر رہا تھا اسے ڈاکٹر کیلوین یاد دے مگر نام یاد کرنے میں اسے مشکل ہو رہی تھی کیلوین اسے باقی کرو اور جبارین کے بارے میں پوچھتا ہے تو سنو کہتا ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگ مر چکے ہیں یا غائب ہو چکے ہیں کیلوین حیرانی سے پوچھتا ہے کہ کیا مطلب غائب ہو چکے ہیں مگر سنو آسان شبدوں میں نہیں سمجھا پاتا وہ کہتا ہے کہ جبارین نے خودکشی کی ہے کیلوین پوچھتا ہے کہ اس کی لاش کسے ملی تھی سنو جواب دیتا ہے کہ مجھے ویسے دوستو اگر آپ نے لاؤسٹ سیریز دیکھی ہو تو یہ ڈینیل فیرڈے ہے اور اس کہانی میں بھی سیم وہی انداز ہے ایک ویگیانک ہے یہ آداش اتنی اچھی نہیں ہے بلکل اسی انداز میں بات کرتا ہے سمجھاتا ہے مانو جیسے اس آئیلینڈ سے سیدھا یہاں اسپیسٹیشن پر آیا ہو کیونکہ یہ موئی پہلے آئی تھی تو لاؤسٹ کا کریکٹر شاید اسی سنو نامی کریکٹر سے انسپائرڈ ہے خیر کہانی پر آتے ہیں اب ڈاکٹر کیلون کی ملاقات گورڈن نامی ایک اور ویگیانک سے ہوتی ہے اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا اور کافی گبرائی ہوئی تھی کیلون اس سے پوچھتا ہے کہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور ڈاکٹر جیبارین کی لاش وہاں کیوں ہے تو گورڈن وہی جواب دے دی ہے کہ زیادہ تر لوگ مر گئے کچھ غائب ہو گئے اور جیبارین نے خود کو مار ڈالا وہ پوچھتی ہے کہ کیا سنو نے تمہیں یہ نہیں بتایا کیلون جواب دیتا ہے کہ میں تم سے جاننا چاہتا ہوں اب گورڈن کیلون سے آنی کی وجہ پوچھتی ہے تو کیلون کہتا ہے کہ ہمیں ابھی واپس جانا ہوگا مشن کو یہی روک دیا گیا ہے گورڈن کہتی ہے کہ میں تم ایسے تو نہیں سمجھا سکتی کہ یہاں چل کیا رہا ہے مگر جلد ہی تم بھی وہ سب محسوس کرو گے اور پھر شاید تم سمجھ جاؤ تمہارا ارادہ بدل جائے اس کے علامہ گورڈن کچھ نہیں کہتی اور خود کو کمرے میں بند کر دیتی ہے کیلون جب آگے جاتا ہے تو اسے ایک چھوٹا لڑکا نظر آتا ہے اسٹیشن پر صرف وگیا نہیں کی تھے تو کسی بچے کا نظر آنا اسے حیرت میں ڈال دیتا ہے کیلون اس کے پیچھے بھی جاتا ہے مگر وہ لڑکا کہیں غائب ہو گیا کیلون سنو کے پاس آتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا تھا عجیب بات یہ تھی کہ یہاں جو بھی نظر آتا وہ کسی کا وہم نہیں ہوتا تھا نہ ہی وہ کسی کی دماغ کی امیجنیشن ہوتی بلکہ وہ سب کو نظر آتا سنو جواب دیتا ہے کہ تم نے جسے دیکھا وہ گورڈن کا بیٹا تھا کیلون حیرانی سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ یہاں کیسے خیر یہ کوئی بودو کی کہانی ہے نہیں یہاں چیزیں سائنٹیوک لیول پر کام کرتی ہے کیلون گورڈن اور سنو سے بات کرتا ہے گورڈن کہتی ہے کہ میں اس چیز کو روکنا چاہتی ہوں مگر نہیں روک پاتی اب گورڈن کس بارے میں بات کر رہی تھی توڑی دیر میں یہ ساری باتیں ساپ ہو جائے گی سنو کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم واپس پرتوی پر نہیں جا سکتے حالانکہ کیلون انہیں سمجھاتا ہے کہ تم یہ سب یہی پر چھوڑ سکتے ہو اپنے گھر واپس لوٹ سکتے ہو سنو کیلون سے کہتا ہے کہ میں تمہیں سلا دوں گا ڈاکٹر اگر سونا ہے تو دروازہ بند کر کے سونا خیر اب کیلون ان لوگوں کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا تو وہ کچھ سمجھ کے لیے یہاں رہنے والا دا تاکہ وہ انہیں منح سکے دوسرا جب وہ سو جاتا ہے تو ہموڑینس کو اس کے سب نے یا یہ کہہ کہ اس کا حدید دکھایا جاتا ہے اور بیچ پیچ میں سولارس گرہ کی جلگ بھی یہاں سے ہم کیلون کی کہانی بھی جان پاتے ہیں کچھ سال پہلے کیلون کی ملاقات ریا نامی ایک عورت سے ہوئی تھی سب سے پہلے ان لوگوں نے ایک دوسرے کو ٹرین میں دیکھا تھا دیرے دیرے ان کی دوستی ہو گئی یہاں تک کہ کچھ سمیں بعد شادی بھی ڈاکٹر کیلون کی یہ پوری داستان ہمیں موئی میں ایک ساتھ نہیں دکھائی جاتی بلکہ بیچ بیچ میں کچھ کچھ حصہ دکھایا جاتا ہے مگر ایکسپرینیشن کے حساب سے اسے پہلے جاننا صحیح ہوگا کچھ سالوں تک تو کیلون اور ریا کی زندگی کا بھی اچھے سے گزر رہی تھی مگر پہلے چیزیں خراب ہونے لگی ریا بچے چاہتی تھی کیلون نہیں چاہتا تھا ریا پرگننٹ تھی کیلون اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور کچھ دن بعد ہی ریا خود کو مار دیتی ہے اب یہ سبتیت میں ہو چکا ہے ابوارتمان میں کیلون جب اسٹیشن میں سو رہا ہوتا ہے تو اسے اپنی پتنی ریا کے سپنے آتے ہیں تو اپنے پاس ہی ریا کو دیکھتا ہے کیلون گبرا جاتا ہے اور اسے دھور باگ جاتا ہے کوئی اور ہوتا تو شاید اسے اپنا وہم مان لیتا یا کوئی سب نہ مگر کیلون چونکہ خود ایک دماغی ڈاکٹر ہے تو اسے بشواس نہیں ہو رہا تھا کہ جو اسے نظر آ رہا ہے وہ سچ مچ کی انسان ہے وہ اسے دیکھ سکتا ہے چھو سکتا ہے کچھ لمحے کیلون اسے کشمہ کشمے تھا پھر وہ اسے سوال پوچھنے لگا کی بات یہ تھی کہ جو بھی سوال کیلون اسے پوچھتا وہ بلکل صحیح جواب دے پا دی اسے سب یاد تھا یہ اصل میں ریا کا ریپلیکہ تھا اس کا ایک کلون اب یہ آیا کہاں سے یہ آگے سمجھائے گا کیلون اتنا گبرا جاتا ہے کہ وہ اسے ایک پارڈ میں بٹا دیتا ہے اور اسے سپیس کی گہرائیوں میں چھوڑ دیتا ہے اس سمیں ریا حیران تھی گبرائی ہوئی تھی مگر نہ چاہتے ہوئے بھی کیلون کو یہ کرنا پڑا طرح سے جانتے ہیں ایک بار جو مر گیا سو مر گیا مرے ہوئے لوگ واپس نہیں آتے جب کیلون سنو سے اس بارے میں بات کرتا ہے تو سنو نے پہلے سے ہی یہ سب محسوس کیا تھا سنو کا کہنا تھا کہ مجھے میرا بھائی نظر آتا تھا خیر کہانی کو تھوڑا اور باریکی سے سمجھے تو یہ سارا کمال اس گرہ کا ہے کیونکہ یہ لوگ اس کے بہت قریب ہے اور ہم انسان جو کچھ جانتے ہیں اسی پر وشواس بھی کرتے ہیں برمہان کو لے کر ہماری جو سمجھ ہے جو سوچ ہے ہم اسی حساب سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں کچھ حد تک تو ہم صحیح ہو سکتے ہیں پر کیا ہو اگر اس برمہان میں ایسے راز چھپے ہو جو ہم انسانوں کی سوچ سے پرے ہو اس برمہان کے مقابلے ہم شاریرک طور پر بہت زیادہ چھوٹے ہیں ہمیں صرف ہماری سوچ ہی خاص بناتی ہے اور ہماری یہ سوچ باقی انسانوں کے آئیڈیا سے مل کر بنی ہے اس برمہان کے مقابلے ہم کچھ بھی نہیں آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہماری پرتوی غائب ہو جائے یہاں تک کہ ہمارا پورا سولر سسٹم بھی تو کیا اس یونیورس پر اثر پڑے گا کیا یہ یونیورس بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا ذرا سوچئے خیر آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے تو اس کہانی میں جو گرہ لکایا جاتا ہے یہ بھی کچھ ایسا ہی ہے اس میں ایسی ارجہ ہے جو انسانوں کی سوچ سمجھ سے پرے ہے اسٹیشن پر جو بھی انسان پرتوی سے آیا ہو اس کی یادوں اور سوچ کی بنیاد پر اس کے سامنے وہی انسانی روح پرکٹ ہوگا جیسے ڈاکٹر جیبارین کو اپنا مرہ ہوا بیٹا نظر آتا تھا صرف نظر ہی نہیں آتا تھا اس کا وجود تھا وہ بلکل انسان تھا سنو کو اپنا مرہ ہوا بائنگورڈن کو کوئی اور اور ڈاکٹر کیلوین کو اپنی مری ہوئی پتنی یادوں سے جو بھی انسان آتا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ ان سے پیار کرتا دوبارہ سے جب کیلوین سو جاتا ہے اسے اپنی پتنی کی یادیں آتی ہے تو ڈیا ایک بار پھر سے اسٹیشن پر آ جاتی ہے مگر اس بار کیلوین اسے سپیس میں نہیں بیچتا نہ ہی اسے مارتا ہے بلکہ اسے اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جب ڈاکٹر کیلوین کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ریا نہیں ہے پوری طرح سے نہیں جانا چاہتا ہو تو وہ اس بار زیادہ نہیں گبراتا کیلوین سے پہلے ہی سبی کرو ممبرز نے ان عجیب سی گٹناوں کو محسوس کیا تھا ان میں سے کچھ پاگل ہو گئے کئیوں نے اپنی جان لی اور کچھ نے آنے والے لوگوں کو مار ڈالا جنہیں یہ وزیٹرز کہتے ڈاکٹر گارڈن نے کہا تھا کہ میں اسے روکنا چاہتی ہوں مگر نہیں روک پا رہی تو چاہے کوئی کتنی بار ہی اپنے وزیٹر کو مارے جیسے ہی اس کے دماغ میں یادے آئے گی اس کے ساتھ وہ بھی آ جائے گا وہ بھی پوری طرح سے انسان اور کون نہیں چاہے گا کسی اپنے پیارے مرے ہوئے کو واپس پانا تو اس بار جب ریا واپس آتی ہے کیلوین اسے اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے اور ریا کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں ہم سپیس میں ہیں ایک رہ کے قریب تم بس یہاں آ گئی دیرے دیرے ریا بھی خود میں کچھ کمی محسوس کرنے لگی وہ کہتی ہے کہ میں بہت کچھ محسوس کر رہی ہوں مجھے بہت کچھ یاد ہے مگر میرا دماغ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ چیزیں میں نے خود نہیں کی مانو جیسے وہ صرف یادے ہو مطلب کہ خود ریا کو بھی یہ حساس تھا کہ وہ اصلی نہیں ہیں خیر بعد میں سنوک کیلوین اور گورڈن کی اس بارے میں بات ہوتی ہے اور یہ سب ہی اتنا جان گئے کہ اصل میں سولارس کی انرجی ہی یہ سب کر رہی ہے مگر گورڈن کا نظریہ باقی سب سے الگ تھا اس کا ماننا تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو یادو اس گرے پر ہے یا خود یہ گرے ہے مطلب اس کی اوڑ جا یہ ہماری یادو کو جان کر ہمارے سامنے اسی چیز کو بنا دیتی ہے جس سے ہم کمزور پر جادے ہیں یہ ہمیں استعمال کر رہی ہے شاید اس کا کوئی اور ہی مقصد ہے یہاں سنوک کے پاس ایک تیری تھی کہ اگر ہیکزو بون پارٹیکلز کو استعمال کیا جائے تو ہم اس انرجی کو توڑ سکتے ہیں مطلب چھوٹے لیول پر تو جو انسان بنتے ہیں وہ بھی اسی پلینٹ کے انرجی سے بنتے ہیں اگر یہ سے ایسے نہیں مار سکتے تو ان پارٹیکلز کی مدد سے انہیں ختم کر سکتے ہیں کیلون کا ماننا تھا کہ شاید ہمیں پرتوی پر واپس جانا ہوگا ہمیں جو ملا ہے اسے بھی لے جانا ہوگا اس کا مطلب ریا کے ریپلیکہ سے تھا یا جو انرجی اپ سٹیشن میں ہیں گورڈن غصے میں کہہ دی ہے کہ کیا تم پاگل ہو اگر ہم اسے گھر لے گئے اور اگر یہ چیزیں وہاں بڑے پیمانے پر کام کرنے لگی کیا ہو اگر پرتوی کے سبی مرے ہوئے انسان باپس سے زندہ ہو جائے یا شاید یہ ہمیں دھوکہ دینی کی ایک کوشش ہو شاید یہ چیزیں یہی چاہتی ہے کہ ہم اسے پرتوی پر لے جائے اب گورڈن کے نظریے سے دیکھے تو یہ ایک زندہ چیز ہے جس کے ارادے کیا ہے کوئی نہیں جانتا مگر گورڈن اسے خطرہ مان رہی تھی اس لئے یہ لوگ ابھی پرتوی پر نہیں گئے کیونکہ وہ اسے ایک وائرس ہی مان رہے تھے اور اس سے پورے انسان خطرے میں پڑ سکتے تھے مگر کیلون چاہتا تھا کہ جو غلطی اس نے کی شاید وہ اسے صدار سکتا ہے اسے اپنی پتنی اب واپس مل گئی ہے اور وہ اسے لے جانا چاہتا تھا اس بات کو لے کر گورڈن اور کیلون کے بیچ بحث ہوتی ہے کیلون کہتا ہے کہ میں ریا کو اپنے ساتھ واپس پرتوی پر لے جاؤں گا تو گورڈن کہتی ہے کہ تم اندے ہو چکے ہو تمہیں لگتا ہے یہ وہی ہے مگر اصل میں تمہارا استعمال ہو رہا ہے تم کبھی اس بات کو سمجھ نہیں پاؤگے مگر میں سب سمجھتی ہوں اور یہی بات مجھے ان سے زیادہ سمارٹ بناتی ہے اسی رات جب کیلون اور ریا ایک ساتھ سو رہے تھے ریا دکی محسوس کر رہی تھی وہ رو رہی تھی بعد میں جب کیلون جاگتا ہے تو ریا وہاں نہیں تھی وہ لیپ میں جاتا ہے تو ریا نے ایک کیمیکل سے اپنی جان لے لی تھی اس بات سے کیلون کو بہت دکھوتا ہے وہ اسے اپنے روم میں لے آتا ہے بیٹ پر لٹا دیتا ہے سنو اور گورڈن آتے ہیں گورڈن کہتی ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا اصل میں دوستو یادوں سے برے انسانوں نے جیسے زندگی جی ہو بلکل ویسے ہی یہ ریپلکہ بھی کرے گا جیسے کیلون کو یہ یاد ہے کہ اس کی وائب اپنی جان لے گی تو اب ریا بار بار ایسا ہی کرے گی مگر گورڈن کہتی ہے کہ یہ مر نہیں سکتی اور دیکھتے ہی دیکھتے ریا کا شریر دوبارہ سے خود کو ٹیک کرنے لگا سنو اور گورڈن نے اپنے وزیڈرز کو پہلے ہی مارنے کی کوشش کی دی مگر وہ بار بار زندہ ہو جاتے جب ریا زندہ ہو جاتی ہے تو اسے بھی یہ سب یاد تھا وہ رونے لگی کیونکہ اب وہ سب کچھ جان گئی اب ریا مرنا چاہتی تھی ختم ہونا چاہتی تھی مگر کیلون ایسا نہیں چاہتا تھا وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں واپس گھر لے جاؤں گا اس رات وہ نہیں سوتا تھا کہ ریا خود کو مارنے کی کوشش نہ کرے مگر پھر بھی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور جب اٹھتا ہے لیپ میں جاتا ہے تو اس بار گورڈن نے اسے ختم کر دیا تھا وہ بھی ان پارٹیکلز کا استعمال کر کے اور شاید وہ دوبارہ واپس نہ آئے سنو نے جو تیری بتائی تھی گورڈن نے وہ اپنے وزیٹر پر ٹرائی کیا اور وہ واپس نہیں آیا اس کا مطلب کہ اب ریا بھی واپس نہیں آئی گی اس سمیں کیلون کی نظر اسی سیلنگ پر پڑتی ہے جو ہمیں سب سے شروع میں دکھایا گیا تھا جیسے ہی گورڈن اور کیلون اس جگہ کو کھولتے ہیں وہاں پر سنو کی لاش تھی تو اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ اصلی سنو جو پرتوی سے آیا تھا اسے اپنا ہی روپ نظر آیا اس نے اپنے اس روپ کو مارنے کی کوشش کی مگر وہ بھی تو سنو کا ہی ایک ورجن تھا تو اس بناوٹی سنو نے اصلی سنو کو مار دیا اور لاش کو یہاں چھپا دیا جب تک ان دونوں کو پتا چلتا بہت دیر ہو گئی تھی یہ اس کے پاس جاتے ہیں سنو کہتا ہے کہ میں نے یہ سیلپ ڈیپینس میں کیا اب گورڈن چاہتی تھی کہ وہ اس بناوٹی سنو کو انہی پارٹیکل سے مار دے اور عجیب بات یہ تھی کہ ان پارٹیکلز کا آئی ڈی آئی سی بناوٹی سنو نے ہی دیا تھا سنو یہاں کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے ان پارٹیکلز کے استعمال سے تم نے اسٹیشن کی بہت ساری اورچہ استعمال کر دی اور اب ہمیں سولارس گرہ اپنی طرف کیچ رہی ہے یہ دونوں سنو کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں گورڈن اور کیلوے نے تینہ سپیس کراپٹ سے نکلنا چاہتے تھے کیونکہ سولارس گرہ کا گروتوہ کرشنی نے اپنی طرف کیچ رہا تھا ایک آخری بار کہانی عتید کی یادوں میں چلی جاتی ہے اور ہم کیلوین کی آواز سنتے ہیں جو کہہ رہا تھا کہ پرتوی اب تو یہ نام بھی میرے لئے اجنبی سا ہے نہ جانے کتنا سمیں ہو گیا مجھے پرتوی کو پیچھے چھوڑے ہوئے سوچتا ہوں اگر میں اس دنیا میں لوٹ گیا کیا میں زندگی کے اس دوڑ میں شامل ہو پاؤں گا کیا میں مسکرہ پاؤں گا یا وہ سب محسوس کر پاؤں گا اندر ہی اندر میں جواب جانتا ہوں کہ کبھی نہیں تاجب کی بات ہے کہ میں غلط تھا میں ہر چیز کو لے کر غلط تھا اور یہاں ایسا لگتا ہے جیسے کیلوین واپس سے پرتوی برا گیا ہو کیلوین اپنے گھر پر دا تب ہی اس کی انگلی کٹ جاتی ہے مگر وہ زخم خود ہی ٹیک ہونے لگا اور پھر کیلوین اپنے سامنے اپنے ہی گھر میں ریا کو دیکھتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے گلے سے لگاتا ہے مگر سچائی یہ دی کہ وہ سٹیشن سولارس گرہ پر ہی کریش ہو گیا اور جو باقی رہا وہ صرف ان انسانوں کی یادیں دی جس میں اب وہ انند کار کیلئے پسے رہیں گے کیونکہ یہ گرہ ایک دماغ کی طرح کام کرتا ہے اور یہی پر اس کہانی کا اند دوستو جب آپ یہ فلم دیکھ رہے ہوتے ہو تو آپ بھی اسی برہم میں پسے رہ دے ہو جس میں کیلوین تھا جو سولارس گرہ انسان کو محسوس کروانا چاہتا تھا اس کہانی میں کانسپٹ کا استعمال کیا گیا ہے جسے وینس پلائی ٹریپ کہتے ہیں آپ تو یہ جانتے ہی ہوں گے کہ کچھ شکاری پودے بھی ہیں ایسا ہی ایک پودا ہے جسے وینس کہتے ہیں اپنے شکار کو پسانے کیلئے وہ ایک خاص طرح کے نیکٹر کو چھوڑتا ہے شکار اسے جیسے ہی کانے آتا ہے وہ اس کا پوری طرح سے دیبانہ بن جاتا ہے وہ اس جگہ سے اڑی نہیں پادا مگر دیرے دیرے وہ پودا اسے اپنی جال میں جھکڑ رہا ہوتا ہے اور جب تک شکار کو سچ کا پتہ چلتا اس پودے نے اسے کالیا ہوتا ہے سولارس گریہ اور اس کی انرجی بھی کچھ اس طرح کے ٹریپ سیٹ کرتی ہے باقی کہانی آپ کو سمجھ آئی ہوگی امید کرتے ہیں ہماری یہ ایکسپلینیشن آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو لائک کرنا نہ بھولے اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دے